قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی بدن پر کپڑا نہیں ہوگا دن کتنے عرصے کا ہوگا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ بیٹا باپ کے نہ باپ بیٹے کے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے ماں بیٹے سے بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی سورج کی تپیش کتنی ہوگی دس سال کی گرمی اس کو دی جائے گی اور لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے تو باستقفر اللہ ایسی حالت میں لوگ آپس میں مشبرہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آدم علیہ السلام کی ناتخانی کریں گے ان کی تعریف کریں گے عرض کریں گے آپ اب البشر ہیں تمام انسانوں کے والد ہیں اللہ نے آپ کو دست قدرت سے بنایا روح ڈالی فرشتوں سے سیدہ کرایا جنت میں رکھا سب چیزوں کے نام سکھائے آپ کو صفی بنایا آپ رب کے بارگاہ میں ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ اللہ میں نجات عطا فرمائے آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبیہینا علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا مجھے تو اپنی فکر ہے آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا نہ پہلے کبھی ایسا کیا تھا نہ آئندہ کبھی کرے گا نفسی 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 اذ حبو الہ غیری مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کا غم ہے تم کسی اور کے پاس جا لوگ عرص کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوع علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا وہ اللہ کے شاکر بن دیں لوگ حضرت نوع علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کی شان و عظمت کا بیان کریں گے اے نوع اے اللہ کے نبی آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں اللہ نے آپ کا نام عبد الشکور رکھا آپ کو برگوزیدہ کیا آپ کی دعا قبول فرمائی آپ دیکھتے ہیں ہم کس حال میں آپ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں ہماری شفاعت کریں ہمارا فیصلہ ہو جائے حضرت سیمہ نوع علیہ نبیہنا و علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا مجھے تو اپنی فکر ہے آج میرے رب نے وہ خصف فرمایا نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا نفسی 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 اضہبوا الہ غیری مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کا کھٹکا ہے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں حضرت نوع علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیہنا و علیہ السلام کے پاس سارے لوگوں کو جو قیامت کے روز جمع ہیں ان کو جانے کا کہیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تمام لوگ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کی ناتخانی کریں گے ان کی شان بیان کریں گے اے خلیل الرحمن اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے خلیل ہیں رب سے ہماری شفاعت کیجئے ہمارا فیصلہ کر دے آپ دیکھتے نہیں ہم کس مسئبت میں گرفتار ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیہنا و علیہ السلام کیا جواب دیں گے میں اس قابل نہیں مجھے تو اپنی فکر ہے آج میرے رب نے وہ غضب کیا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے مجھے اپنی جان کا تردد ہے کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں ارشاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورید دی کلام فرمایا رازدار بنایا قرب بکشا رسالت دی لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کی شانے بیان کریں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو رسالت اور کلام سے فضیلت بکشی رب سے ہماری شفاعت کیجئے دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میں اس لائق نہیں یہ کام مجھ سے نہ ہوگا مجھے آج اپنے سوا کسی دوسرے کی فکر نہیں میرے رب نے وہ غضب کیا نہ کبھی آئندہ کرے گا نہ کبھی ہوا مجھے اپنی جان کی فکر ہے نفسی 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 اضابو الہ غیری لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بیشتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے کلیمیں اس کے روح ہیں مادر ذات اندوں کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کی شانے بیان کریں گے ان کی نادخانی کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول اس کے کلیمہ ہیں جو اس نے مریم رضی اللہ عنہ کی طرف القاف فرمایا آپ نے گود میں لوگوں سے کلام کیا رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے ہمارا فیصلہ ہو جائے آپ دیکھتے نہیں ہمارا کیا حل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا آج مجھے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں میرے رب نے آج تو وہ خضب کیا جو پہلے نہ کیا تو اور نہ کبھی آئندہ ہوگا کسی اور کے پاس جاؤ مجھے اپنی فکر ہے لوگ کہیں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں اب سمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے آج وہ بے خوف ہیں وہ مطمئن ہے تم ان کی طرف چلو جو ساری اولاد آدم کے سردار ہیں تم ان کے پاس جاؤ جو سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والے ہیں قبر منور سے باہر تشریف لانے والے ہیں تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو آخری نبی ہے جب تک وہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ آج یہاں تشریف فرمائیں تم انہیں کے پاس جاؤ وہی رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں گے اللہ اکبر کیسا وقت قیامت تو قائم ہونی ہے اور ہمارا ایمان ہے جس کا ایمان نہیں ہو مسلمان نہیں قیامت قائم آگئی یہ ساری باتیں عادیث میں بیان کی گئی جس کا خلاصہ میں نے تیش کیا اب کیسا وقت ہوگا لوگ مصیبت کے مارے بارگاہ رسالت میں گویا زبان حال سے کہتے ہوئے حاضر ہوں گے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے آقا کسی نے بھی شفاعت کی ذمہ داری نہیں لی اب آپ سمح لیں تو کام اپنے سمر جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی لوگ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ وہ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ سے فتح باب کیا آپ وہ ہیں کہ آپ آج بے خوف ہیں مطمئن ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آقا اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے وہ ہمارا فیصلہ فرما دے آقا نگاہ کرم فرمائے دیکھیں ہم کس درد میں ہیں اللہ اکبر کیا قیفیت ہوگی آلہ حضرت نے اشعار کے اندر منظر کشی کی قیامت کا منظر ذہن میں لاکر ان اشعار کو سنیے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی شفاعت کی خوشخبری سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آقا تو رو رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کی بکشش کرتا ہے اور ہم ہس رہے ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آقا بکشش کر رہے ہیں ہم بکشے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جاہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے گل کھلے گا آج یہ ان کی نصیم فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے ہاں چلو حسر الزدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسر الزدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج عیدِ عاشقہ ہیں کر خدا چاہے کہ وہ آج تو عاشقوں کی عید ہے آج عیدِ عاشقہ ہیں کر خدا چاہے کہ وہ اب روے پیوسطہ کا عالم دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتِ خُلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے خاک افتادو اے زمین پر گرے ہوو خاک افتادو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے گرفتار کیے گئے ہیں اور آقا مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمنِ اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خرمنِ اسیاں یعنی گناہوں کے دھیر پر آقا مسکرائیں گے اور ہمارے گناہوں کے دھیر پر بجلیاں گریں گی آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریان آئے ہیں آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ روتے آئے ہیں لوڑے دل سے نقشِ غم کو ہم مٹاتے جائیں گے سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں قیامت کی دھوپ پیاس زبان سوکر کانٹا ایسے میں بڑی پرجوش رحمت کے ساتھ آقا تشریف لائے ہیں سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں آبِ کوسر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے آبِ کوسر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے پائے قومہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر ربِ سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے پل سرات دوزق کے اوپر قائمہ بال سے باریک تلوار سے تیز گھپ اندھیرہ نیچے دوزق جہنم بہت سارے بدنصیب کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں اللہ اکبر اور اعلیٰ حضرت کا عشقِ رسول دیکھی آپ فرماتے ہیں کہ میں تو پل سرات پر وجد کرتا جاؤں گا کیوں؟ کہ ہے ربِ سلم صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا علیہ السلام سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں میرے لئے سلامتی سے گزرنے کی دعا فرمارے میں تو جھومتا ہوا جاؤں گا پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر ربِ سلم کی صدا پر وجد کرتے جائیں گے سرورِ دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر اے میرے آقا سرورِ دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں انشاءاللہ